عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑی نہیں ناپی سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرآن ہو مسجد میں ترابی ادا کریں سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں ترجمہ پیلنل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں پڑھوں کو تو انہوں پتہ نہیں ہوگا لکھیا کہ زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک کترہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے جی جیپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی جیپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے میرے لوگ ساراں نے پیار پری سات چیرے کال امید گار دہا ہوں تو سارے اینے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوں گے کل اپاں علی مرزا صاحب تے نادر علی دہ کو پوڈکاسٹ آیا ناما ہوتا پہلے اپیسوڈ بنایا سیاں سارے اینے دوسرے بہت پیار گیتا ہوں تے اوڈا آج سیکنڈ اپیسوڈ دیکھاں گے کال دی ویڈیو دے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کوششن سیاں گے چینل نو اپنے سبسکرائب ضرور کر لو نیڈیو اور سپورٹ اینڈ لو ٹرک بر بر کے میرے لوگ سارے نو پیار تے جننے بھی سونے مکڑے اسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سارا نا تینکیو سو مچ کہ تیسی ویڈیو نو پلے کیتا سو آو بینے کی زیرتوں ویڈیو دیکھ دیں تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کزائے عمری والا معاملہ ہاں وہ کزائے عمری والا سلسلہ شروع ہو رہا کیا امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائی وائی سے گر گیا ہے یا کم پلستر ہے اور وہ کم از کم نماز مماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے تو یہ ویسے ہی پبلی کے اندر مشہور کرتی ہے نبیل اسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں صحابہ اکرام کو ان میں نبیل اسلام زمین پر بیٹھے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے صحابہ اکرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبیل اسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتداء کرو تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہو گی کیونکہ نبیل اسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کڑے تھے نبیل اسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اسی طریقے سے ابودود میں حدیث موجود ہے جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم وہ بھی امامت کیا کرتے تھے عموما ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نابینا پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا لہذا اس کے بیچے نماز نہیں بھئی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے مازور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں چار شرائط آئی ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کیا یعنی دین میں جو سینئر ہے ازدیک تو ایون داڑی بھی شرط نہیں ہے امامت کی قرآن آنا شرط ہے قرآن آنا شرط ہے عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑی نہیں ناپی وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا کتنی جماعتیں اور ہی ہوتی ہیں مسجد میں مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کو ان کھڑا پیسے آگے نماز شروع کر دیتے ہیں بلکہ یہاں پہ ہم عجویوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں وہ کوئی آن محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن وہ تو اچھی بات ہے ہاں وہ تو اچھی بات ہے لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑی نہ ہونا یا داڑی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے یا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آفکورس علی بھائی لیکن وہ ایک عجیب سی میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا ہلکا لیتا ہے اس کی کوئی بات قبول میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام ہو کریں لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا ان کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں اہل حدیث کی داڑی ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہے لیکن ننگے سار ہوتے ہیں وہاں بریلوی دیو بندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں قانون پر بات کر رہے ہیں تقویے پر بات نہیں کر رہے ہیں میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑی نہ صرف ہونی چاہیے مٹھی داڑی ہو پگڑی باندھیں جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اٹلیسٹ کسی کو تو ایک رول موڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک اورتھوڈاکس طریقے سے بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں لے کے چلنا چاہیے کیونکہ ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں لوگ نہیں سنتے غامدی صاحب کی ایک عام پبلک میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا وہ گیٹ اپ وہ والا نہیں ہے اگری کاریٹ لیکچول آج غامدی صاحب کے اپنے سٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے کوئی داپت اسلامی والا سن لے لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں کہ یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے میں اس حق میں ہوں ایون مولا مدودی رحمہ اللہ بقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے جمعیت والوں نے رکھنی جروع کی لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی پوری تھی وہ امفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پہ آکے بیٹھتے ہیں وہ داڑی بڑی کریں آپ دیکھیں لیاقت بلوٹ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امین نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑی تھی جیسی ان کو عمارت میری انہوں داڑی بڑی کر لی یعنی ایک اچھا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ سہی ہو گیا بلکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بے شک ایسے ہی ہے اچھا علی بھائی یہ تراہوی کے معاملے میں سننی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے ظاہر وہ اختلاف رائے جو ہمارے ایلیتشی کمیونٹی رکھتی ہے اختلاف کیوں ہے شیعہ حضرات تراہوی کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں سیدنا عمر کی ویرازیں نہیں ہے سیدنا عمر کے ماننے والوں کی بیٹا سے سیدنا عمر کا تو موقف آل موس شیعہ والا ہی ہے یہ بڑی اران کن بات جی دوہزار دس نمبر عدیس پڑھ لیں آپ ہم سہی بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے ممارک دور میں آپ نے تین دن تراوی کی جماعت کروائی اس کے بعد نہیں کروائی تراوی بھی استعمال ہوتا ہے وطر کی نماز بھی ہے اس کے بعد نبی الاسلام کی وفا جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا ہے یہ معاملہ سیدنا مبکر کے دور میں سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈڈ رہا لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے پھر بخاری کے الفاظ ہے سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑنا ہی ہے مسجد میں پھر انہوں نے تمیم داری اور عبی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموتہ ممالک میں کہ گیارہ رکتوں کا حکم دیا بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی وہاں رکتے بھی موجود ہیں اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بیدت بھی نکال لیتے ہیں بیدت تو تب تھی جب نبیل اسلام نے نہ کی ہوتی اچھا نیا کام یہ بیدت ہے ہی نہیں جی سنت کو رنیو کے امانوں میں انہوں نے کہا اور پھر آپ وہاں سے چلے گے ایک جملہ بولتے ہوئے کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں پڑھتا ہے آخری وقت میں تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراوی جماع سے پڑی نہیں ہے سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبیل اسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی کرنی انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو اس سے برکت ہوتی ہے یہ تین حدیثیں ہیں تینوں متفقوں نے لے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی اب آج ہیں شیعہ کی طرف شیعہ قیام اللہیل کے منکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو وہ کہتے ہیں یہ ارگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی الاسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں آپ نے فرمایا مجھے خدشہ تم پہ فرض نہ کر دی حضرت عمر کا موقع یہ تھا کہ نبی الاسلام جب دنیا سے چلے کہ تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا آپ کی پسند تھی حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درستی شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑاوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں یہ کوئی بدت کر رہے ہیں جو کام میرے نبی نے تین دن بھی کیا وہ بدت نہیں ہے اگر کوئی تیس دن بھی کریں کئی عمال ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کی ہیں صحابہ اکرام نے مثلا ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے نبی الاسلام کو کوئی سال میں دیکھا کہ بٹن کھولے بیتے انہوں نے پوری جنگی پھر بٹن نہیں لگائے انہوں نے ایک عدہ دیکھی اس کو ڈابٹ کیا تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدت بدت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے تراوی جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی ہاں ان معنوں میں کہ تین دن پڑھائی ستائیس دن گھر کی ترغیب دلائی یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشنے میں قیام کروایا یہ اپنی یہ کا درست ہے میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرآت ہو مسجد میں تراوی ادا کریں سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں ترجمہ پیلنل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں اور یہ ثابت ہے سعی بخاری میں زکوان تابی کے بارے میں آتا ہے وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے وہ مصب ہاتھ میں پکڑ کر عموما عائشہ کو کیامل لائل کروایا کرتے تھے ہجرے میں وہ ان کے بیشے نواز پڑھتی تھی ہاتھ میں مصب پکڑ کے آپ کیامل لائل بھی کروایا تھے اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے ایک پرومٹر ٹائپ کی چیز یا پڑھ کے امام بھی اور مقتدی بھی کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی صحیح ہے اور ترجمہ والا کھولیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایر فلائٹ مانڈ میں لگائیں یہ نہ ہو کہ پہلال میں آپ اپنے ورسائل میسیج بھی دیکھ رہے ہو نہیں وہ کنسنٹریشن بھی لوز ہو جائے گی آپ موبائل ترجمہ والا ساتھ کھولیں اٹ لیسٹ آپ گو تھر ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ میں تو کیامل لائل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے ویسے عام حالت میں آپ کتنا نوزانہ پڑھ لیں گے دو رکو تین رکو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے ویسے تو آپ نے بوڑی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں اس کا اندرزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوگے اچھا علی بھائی اچھا مطلب ہوگی جن نظر تو اسی انہوں سمجھ گئے نہیں پڑھوں گے تو انہوں پتہ نہیں ہوگا لکھیا گی جان چھے دے ویسے تو سی انہوں پتہ تو ہوگی چاہیے گو لیکن پنجابی بولنہ لے ہر بندے نو گروہ کی پاشا جڑی ہے سمجھ نہیں آو دی تاہاں چھے کئی کو چھے لکھیا کٹو گا ٹرانسلیٹڈ ورزن ہوگی تاہاں چھے پتہ لگے لکھیا کیا تاہاں پاہاں نوازی لائف دے ویسے امپلیمنٹ کر سکیے مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اختلاف رائے ہے اور آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت ہے مولا علی تو ظاہر ہے مولا علی ہیں لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے ہیں اور آپ بھی اس رائے پہ ہیں کہ مولا علی کی کعبے میں بھی لحاظت نہیں ہے ساں لیکن یہ رکنے یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دڑار آ جاتی ہے اور وہ اکثر ہمارے تشائی کمیونٹی شیئر کراری ہوتی ہے دیکھو آج تک یہ کعبہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے یہ جرن نہیں پایا ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ رکنے یمانی کا معاملہ کیا ہے یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا کعبہ پھٹ گیا تھا شک ہو گیا تھا کیا ہوا تھا دیکھیں جو المستدرق للحاکم اہل سنت کے ہاں حدیث کی کتاب ہے اس میں تو موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف میں کعبہ میں لیکن اصول محدثین پر وہ روایت ثابت نہیں ہے اچھا ہمارے نزدیک تو کعبے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس میں پیدا ہوئے حضرت علی کی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہی کوئی فضیلت ہوتی تو باقی انبیاء کو بھی ملتی دیکھیں سنم نے ماجہ میں جامعہ تنمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے ایک کعبہ تیری حرمت ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے اور پھر وہ مؤمن کہ صحیح مسلم میں حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس شخص کی محبت خود ایمان ہے تو اس شخص کا کعبہ میں پیدا ہونا کعبہ کے لیے فضیلت ہو سکتا ہے مولا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے باقی یہ رکنے جمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری ترارٹیکل باتیں ہیں بھائی اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سینٹیفیکلی ہم دیکھیں گے کہ لائے سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کتنے عرصے بعد ہوتا ہے کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اور اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑ پن رہے گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹین آ جاتا ہے اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی قصے کہانی ہے ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا بلکل اب آپ دیکھیں زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا اتفاق ہے زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک کترہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے جی جیپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی جیپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے یہ سب کچھ جھوڑ میں شروع کیا اب آپ سعودی اگمہ سے پوچھیں زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا اس کے ایسے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکی جائے پھر بقیدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں بقیدہ ڈاکومیٹریز رکھی ہیں پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کے تحت تو زمزم سے شوائی ملنی چاہیے زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بان رہا تھا بہی سینٹیفیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زیر ڈال دوں تو زہر آپ کو عصر نہیں کرتا اسباب کی دنیا ہے اسباب کی دنیا ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ اسباب کی دنیا نہیں یہ مرزاتی کس سے کہانی ہو لی نہیں نہیں ہم سے پہلے کون یہ بات مجھ سے پہلے کون اس طرح بلنٹلی بولتا تھا کہ ہیاری یہ کہانیے کروانے بند کریں آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے اور اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی جو ہے وہ کو گئی ہے بلکل ایسے یہ اچھا علی بھائی ون سائیڈ پیار بھی ہوتا ہے کوئی عاشق ایک کسی لڑکی پہ لٹو ہوا ہے اور بلکل ہی ملنب ہے نا وہ بھی کاٹ رہا ہے اور بلیڈوں پہ نام لکھ رہا ہے اور یہ ہے اس طرح کے واقعات ہیں اور لڑکی والے نہیں مان رہے گھر والے نہیں مان رہے اور لڑکی نے بھی اینڈ میں کہتی ہے نہیں بس میرے گھر والے جو کہیں گے میں وہی کروں گی اور لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر لیا اور نکاح کر لیا نکاح ہو گیا نہیں ہو گا ولی کی اجازت کے بغیر ہوئی نہیں سکتا اور اس معاملے میں تو اجازت کیا ولی تو اس کے خلاف ہے لڑکی نے بھی ہاں بھر لی نکاح میں بے شک بھر لی ہے نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا بلکل اسٹیبلش نہیں ہوگا یہ واضح حدیث ہے ولی سمجھائے ولی سے مراد ہے قریبی مرد رشتہ دار سب سے پہلے باپ پیٹنٹس دو گرنٹر اگر وہ دو گرنٹر ہیں جیسے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں تو وہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں اللہ کے بندوں میری بیٹی کا گرنٹر باہر کا بندہ کہاں سے بن گیا میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا بھی میری بچی کا گرنٹر نہیں مان سکتا اچھا لیکن بچی تو خود ہے وہ تو بول دی ہے بچی تو پھر بھاگ ہی ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے تو بچی نے خود نکاح کیا باپ نے تو نہیں کیا تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا اسلام میں یہ ہے نا پسندیدہ ہے یا ہوگا ہی نہیں نہیں واضح الفاظ ہے سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے نکاح نہیں ہوگا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا یہ بھاگ کے جو شادیاں کر رہے ہیں یہ بھاگی لیا ہے بلکل غلط ہے بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے لیکن یہ میں عورت غلط ہے یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہ فتوہ ہے جی نہیں فتوہ ہے بلکل مانتے ہیں اسی کو یہ صرف فقہ اجمائی امت ہے نہیں اجمائی امت نہیں ہے فقہ انفی والوں نے یہ کورٹ میریج کا سلطہ چروع کیا اہل حدیث تو اسی کو مانتے ہیں علماء عرب بھی اسی کو مانتے ہیں صحیح کیونکہ احادیث کے مطابق چال جوتے ہیں البتہ اس میں ایک ایک exception ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متلقہ یا بیوہ عورت ہے جو already ایک experience سے گزر چکی ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود اگر وہ متلقہ ہے یا بیوہ ہے صحیح کیونکہ اس نے اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بچاری عورتیں ایک دفعہ ڈھسی جاتی ہیں نا وہ تو بعض وقت پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی لیکن جو کماری عورت ہے نا جس کا معاشرے میں ایکسپوئیر نہیں ہے مرد کے بغیر کم بھی کوئی جج نہیں کر سکتا عورتیں تو بچاری بڑی سلیم الفطرت ہوتی ہیں چاند ایک چیزیں دیکھ کے مردوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے ظاہر ہے جی چاند ایک چیزوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں جہاں پیسے سے یہ آج کل تو میں جملہ بولتا ہوں علی بھائی مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے آپ اپنی پیسوں کے معاملات سیدھے کریں بڑی گاڑی میں آئیں اس تخارہ ہاں ہی آئے گا جی ہاں ہی ہے یہ ہے کیا کریں ایک بات ہے علی بھائی کہ اگرچہ جہیز ایک لانت ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ فریج بھی لاؤ اور یہ بھی لاؤ ایک باپ کا ساری زندگی کی کمائی لگی بھی ہوتی ہے برات کے کھانے پر اور لوگ کیا کیا کہتے ہیں تو یہ ایک لانت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹال ڈارک ڈینڈ سم لڑکا سیپریٹ ہو لڑکے کی پانچ لاکھ تنخواہ چھوٹی سی گاڑی ہو اور بلکل ایک ایک لانت ہے بہت اب ہمیشہ ایہ چیز کہنے ہے کہ داج منگنا جا داج دینا پاپا پر آج کال دے زمانے چھو کڑی ہلے بھی کٹنی ہیں وہ کڑی ہلے بھی کہنے ہیں منڈا ویل سیٹلڈ ہے منڈا جوب گا رہے ہیں ٹھیک ہے منڈا اینویل پیکیج گنے ہیں وہ بھی تو ساری جہاں پچھ دے ہیں یہ لانت نہیں ہے دیکھیں اگر تو وہ کف میں برابر ہیں ایک امیر خاندان کی عورت بیا کے امیر خاندان میں جا رہی ہے تو ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں بھائی اگر آپ میں تڑ نہیں تھی ایک امیر عورت کو گھر لانے کی تو آپ اپنے لیول پہ جا کے شادی کریں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو بیا کے لے آئے ہیں جو بچپن سے ائر کنیشن میں پلی بڑھی ہے وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے اور اب لا کے آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو بغاری میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو بھئی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو سیدہ علی بھی تو کوئیں کھدائی کر کے اپنا معاش کا سسرہ چلا رہے تھے تو یہ بھی دیکھو نا تو یہ کف کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم پلہ لوگوں میں تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتے جب بہت امیر خاندان والے غریب میں شادی کرتے ہیں غریب امیر خاندان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ نقصانات شروع ہوتے ہیں تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈز ہیں جو ظلم کے اوپر مبنی ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں اچھا لی میں یہ بھی بتائیے گا سو گئیز ایسی کی آج دی ایک ویڈیو سیکنڈ پارٹ اس پوڈکاس دا تیجھا پوڈکاسٹ اپیسوڈ اس دا وہ بھی آوگا پہتے بھی ریکشن کرانگے سو آج دی ویڈیو بچ کافی انٹرسٹنگ کرنا ہوں چاہے ہو دا آج دی گل ہوئے جہاں نماز پڑھن دی گل ہوئے جہاں اور بھی جنیاں بھی اپا گل نہ سنیاں میں ایک گل نوٹ کیتی ہے کہ اپنی 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 انٹھے دن گے ایک آم بندہ نک communist نکسیں در مطلب یہدہ کر گے لیکن علی مرزا دا کیس ہے تے وکھراہ confident پرسپیکٹیو ہمیشہ ایک آم انسان نا لو کھراہ� fee تھے جدو بندہ کوئی پیٹھ دے وکھرا چالدہ جیہاں نگا دے وچھاو دا انہوں نے کافی سارے کریٹیسیزم بھی سامنا جدا کرنا بیدا انہ نے جڑییں کلنا کہتی ہیں ہونے بہت ہی وضیعہ کی تھی ہیں اے دے ویچے انہوں نے ہونے کننا ڈیپ لی ہر چیز نو انیلائز کر دے آپانوں داز دے کہ جی ایددہ نہیں تھا ایددہ ہوں وہ ایددہ ہوں ہاں ایک اللہ ہے کہ جروری نہیں ہے کہ وہ ہر تھاں تھی صحیح ہے ہر گللہ ہوں صحیح کر رہے ہیں کئی گللہ ہوں تھے وہ گلت بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تھے لیکن جب ہونے نادر علی نے بھی وچھو جی ایکری ٹوکیا کہ نہیں ہے ایددہ نہیں ڈیسکشن کر سکتے ہیں تو ڈسکشن کرو سمجھو ایسا نون مسلم میں نے بہت ساریاں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو جمہیں میں آگا ناگے کلائی سٹائل جو دو درد طریق ترم دے گارڈنگ ہے نا تو تو سی لائف دے وچہ کدھی بھی مار نہیں کاؤں گے گلت پاس ہی نہیں جاؤں گے سو ایہی چیز ہے بہت کو سکھنوں ملدہ ہے نا دیا ویڈیوز دے وچہ موسیقی 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 موسیقی